موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد جعفر آپ کا ٹی وی ٹی ون نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر میں اورنباد کی عوام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے لوگ تنترے کے اس حصے میں بھاگ لیا ہے حصہ لیا ہے جنہوں نے الیکشن میں پوری طرح سے انوالو ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کیے ووٹ کسے دیئے یہ معنی نہیں رکھتا ہے لیکن ووٹ دینا یہ بہت معنی رکھتا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ اورنباد کی جنتہ نے اس بار باہر نکل کر آئی اور ایک بدلاؤ کے لیے انہوں نے ووٹ کیا اب کچھ ہی گھنٹے بچے ہوئے ہیں نتیجے آنے کے لیے یقیناً سبھی راجنیتک پارٹیاں اورنباد کی جنتہ جن جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے سبھی پارٹی کے کارکرتانیتا سبھی کو انتظار ہے کہ نتیجے کیا آنے والے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس یقین کو مانتے ہیں کہ نتیجہ جو بھی آئے یہ رب کا فیصلہ ہے ہم لوگوں نے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی اتنی محنت ہم لوگوں نے کیے ہمارے کارکرتاؤں نے دن دیکھے نہ رات دیکھی دھوب دیکھے نہ چھاؤ دیکھی کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے دن اور رات محنت کی ہے یقیناً ان کے امیدیں اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کیا ہے لیکن میں نے ایک بات شروعات میں بھی کہی تھی ایک بار پھر سے دوہر آ رہا ہوں کہ ہمارا کام سے محنت کرنا ہے اور ہم نے محنت کیے ہے نتیجہ جو بھی آئے وہ اللہ کی مرضی ہم سمجھیں گے اور اس میں بھی اس کا شکر ادا کریں گے نتیجہ جیسے ہی آتے ہیں میں آپ لوگوں سے عدباً گزارش کرنا چاہوں گا خاص طور سے امائم کے تمام کارکرتاؤں سے کہ اورنگ آباد کے چکل تھانا ہوای اڈے کے سامنے کاؤنٹنگ ہونے والی ہے اگر نتیجہ ہمارے حق میں آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اہاں سے نکل کر جائیں گے اور سب سے پہلے مسجد میں جا کر ہم دو رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آتے ہیں تو بھی ہم جائیں گے اور شکر ادا کریں گے کہ کم از کم ہم یہاں تک تو پہنچے تھے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے میں اورنگ آباد کی پوری عوام کو رمضان کی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ نتیجہ جو بھی آئے اسے ہمیں خبول کرنا چاہیے اور اسے ہم اچھے طریقے سے ایکسپٹ کرتے ہوئے اورنگ آباد کی ترخیق اس طرح سے ہو سکتی ہے اس کے لئے ہم آگے بڑھنا چاہیے میں ایک بار پھر سے اورنگ آباد کی تمام جنتہ سے اپیل کروں گا خاص طور سے امائم کے لوگوں سے اپیل کروں گا ونچت بہوجن آگھاڑی کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں رمضان کی فضلیت کو رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ہمارا جشن جیسا بھی ہوگا اسے سو سمجھ کر ہم عبادت کے ذریعے ہم اس جشن کو منائیں گے ہمارا جشن جیسا